بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ایک نئے ویڈیو سائل عدیم صاحب کی سوچل میڈیا پر میں نے دیکھی کہ جو ان کے اوپل ایک الزام لگایا گیا علماء کی طرف سے گدے کے حلال سراب دیے جانے کے مطلق تو انہوں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے تو اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ وجہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو حسب سابق انہوں نے اس میں بھی جھوٹ کا سارا لیا ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلا کلیم ان کا یہ ہے کہ جناب علماء جو ہیں وہ خیبر کی حدیث کو پورا بیان نہیں کر رہے وہ پورا بیان کریں آگے جا کے انشاءاللہ میں آپ کو وہ پورا بیان کر کے دکھاؤں گا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر گدے کو حرام نہیں قرار دیا گیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو حرام قرار دینے والے تو سائل عدیم صاحب اگر قرآن میں گدے کو حرام قرار نہیں دیا گیا تو قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ شروع اس طرح ہوا ہے کہ لیبیا کی ایک مسجد میں میں شاید جمعہ پڑھ رہا تھا تو وہاں مجھے کسی نے کہا کہ جائے تم پاکستان نہیں ہوتے یا تم کیسے لوگ ہے تم گدے کھا رہے ہو اس بات سے آگے بات چاہیے میں نے اپنی بات یہاں سے آگے کی اس مسئلہ متعلق کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گدہ حلال ہے کہہ رام تو آپ لیبیا میں جہاں تھے تو بھائی وہاں میں مجھے میری معلومات جہاں تک ہے وہاں پر فکعہ ہنفی نہیں ہے وہاں شاید فکعہ شافی ہے تو ان لوگوں کے نزدیک بھی گدہ پالتو گدہ گھریلو گدہ کھانا حرام ہے اس لیے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا تم پاکستان والے گدے کھا رہے ہو تو یہاں پر آپ کی ایک بات یہ بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف فکعہ ہنفی نے اس کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں چاہے وہ کسی بھی فکعہ کے ماننے والے ہیں وہ گدے کو نہیں گاٹ دے پالتو گدے کو آگے جا کر آپ فرماتے ہیں کہ جب بریلوی اور دیوبندیوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا ان کو آگ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ شائل عدیب نے گدے کو کیوں حلال قرار دے دیا تو محترم ہمیں اس بات پر آگ نہیں لگی ہوئی کہ آپ نے گدے کو کیوں حلال قرار دے دیا ہمیں اس بات پر آگ لگی ہوئی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ تھے اس کو حلال قرار دینے والے پھر ہمیں آگ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی حکم یا قرآن کی حکم کو چھوڑ کر امام ابو انیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ان کے کول کے اوپر عمل کر کہ ہم گدے کو حرام قرار دیتے ہیں یہ بھی بات آپ کی جھوٹ ہے کہ ہم امام ابو انیفہ کی حدیث سے استدلال لے کر اس کو حرام قرار دیتے ہیں ہمارا بیان یہ ہے ہمارا کریم یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے آگے جا کے میں آپ کو اس کے حدیث کی ڈیٹیل بتاؤں گا پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کی ٹیکنیکلیٹی کیا حرام قرار دینے کی مولوی یہ نہیں سمجھا رہا تو انشاءاللہ حدیث آگے آنے والی ہے میں آپ کو اس کی ٹیکنیکلیٹی جو آپ نے کلیم کی ہے اور جو ریالیٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنان ابن دعوت کی ایک حدیث کا آپ نے کہا ہے کہ وہ مولوی کیوں نہیں بیان کرتا وہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ہم جو ہے جھوٹے کو گھر تک پہنچا کے آتے ہیں انشاءاللہ آپ اگر جھوٹ بولتے رہیں گے تو ہم آپ کو گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اسی حدیث میں خیبر کی حدیث میں لیسن کو بھی تو حرام قرار دیا گیا ہے تو بھائی لیسن کو حرام قرار نہیں دیا گیا وہ ان ہانڈیوں کو انڈھیلنے کا کہا گیا ہے کہ جس میں گدے کا گوشت تھا تو اس میں لیسن بھی تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ساری ہانڈی کو حرام قرار دیا گیا تو اس میں لیسن بھی تھا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ساری ہانڈی کو حرام قرار نہیں دیا گیا گدے کے گوشت کی وجہ سے اس کو ہانڈیوں کو انڈھیلنے کا کہا گیا تھا تو اس لیے آپ جب بات بیان کرتے ہیں تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کر رہے ہیں کہ آپ بات بیان کیا کر رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے ساری احادیث رکھتا ہوں اور آپ مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کو ہنفیوں نے امام ابو حنیفہ نے حرام قرار دیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس سارے جتنے بھی ان کے موقف ہیں سب کے احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ایک ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو باقی فیصلہ پھر آپ کے اوپر ہے اگر آپ سائل عظیم صاحب کے اندر مقلد بننا چاہیں تو آپ بن لیجئے گا بننا جو میں حوالے دے رہا ہوں آپ اس کو جا کے دیکھئے گا صحیح بخاری کے حدیث اکتیس پچپن نمبر ہے اسلام اسلام تری سکس کی نام سے ایک اپلیکیشن ہے وہاں جا کے آپ گھدے کے گھوش کا لکھیں گے تو آپ کو تقریباً فورٹی ایٹ کے قریب حدیث نظر آ جائیں گی مختلف حدیث ہیں اوٹی ایٹ کے قریب پہلی حدیث کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سادی نہیں رکھوں گا مقصود حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جنگ خیبر کے موقعوں پر فاقے پر فاقے ہونے لگے آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں گھریلو گدے بھی ہمیں ملے چنانچہ انہیں زبا کر کے پکانا شروع کر دیا گیا جب ہانڈیوں میں جوش آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گھریلو گدے کے گوش میں سے کچھ نہ کاؤ حدیث آپ کو کلیر کر رہی ہے کہ گھریلو گدے کے گوش میں سے کچھ نہ کاؤ اور ہانڈیوں کو الٹ دو عبداللہ بن ابی عفیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعض لوگوں نے اس پر کہا کہ غالباً آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے روک دیا ہے کہ ابھی تک اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا یہ وہ ٹیکنیکلٹی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس وعے سے گدے کا گوش منع کیا گیا ہے کہ اس میں سے ابھی خمس نہیں نکالا گیا تھا یہ آپ کا کہنا ہے آگے دیکھتے ہیں اس حدیث کو لیکن بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کا گوشت قطعی طور پر آرام کرا دیا ہے سائل عدیم صاحب حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں نہ امام ابو عنیفہ کی حدیث ہے اور نہ ان کا فقہ ہے ڈائریک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خمس کی وجہ سے نہیں اللہ کے رسول نے اس کو گدے کے گوشت کو قطعی حرام قرار دے دیا ہے شہبانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر آرام قرار دیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو حرام اللہ کے قرآن کو اللہ کے رسول بہتر سمجھتے ہیں یا آپ یا میں بہتر سمجھتا ہوں کون فتوہ دے گا قرآن کے اوپر اگلی حدیث کے اوپر چلتے ہیں حدیث نمبر فور ون نائن ایٹ ہے صحیح بخاری کے ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے یہودی اپنے پھاورے وغیرہ لے کر باہر آئے لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلانے چلانے لگے محمد خدا کی قسم لشکر لے کر آگئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے یقینا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے پھر ہمیں وہاں گدے کا گوشت ملا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدے کا گوشت آنے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے یہ ریزن ہے سائل صاحب گدے کا گوشت منع کرنے کی ریزن یہ ہے اس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتے ہیں کیونکہ یہ ناپاک ہے آپ جو وجہ بیان کر رہے ہیں وہ وجہ نہیں ہے پہلے حدیث میں اس وجہ کا انکار آ گیا ہے خوم اس کی وجہ سے نہیں منع کیا گیا یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ ناپاکی کی وجہ سے منع کیا گیا ہے اگلی حدیث کے پر چلتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آنے والے نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ گدے کا گوشت کھایا جا رہا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی پھر دوبارہ حاضر وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ گدے کا گوشت کھایا جا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردوں بھی خاموش رہے پھر وہ تیسری مردوں آئے اور عرض کیا کہ گدے ختم ہو گئے اس کے بعد حضور نے ایک مدادی سے اعلان کروائے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں کون منع کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتے ہیں چنانچہ تمام ہانڈیا الٹ دی گئے ہیں حالانکہ وہ گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھی سننے والے مجھے بتا دیں کہ ہمارے اوپر یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ ہم خود ساختہ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں عقل تو سننے والوں میں ہونی چاہیے یہ اندے غلام ہے میرے یا سائل عدیم صاحب کے سائل عدیم صاحب آپ ہمارے اوپر فتوہ لگاتے ہیں کہ ہم امام ابو انیفہ کی اندی تکلید کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ مجھے ثابت کریں کہ یہ حدیث آپ کہتے ہیں کہ امام ابو انیفہ اور امام شافع نے کہا کہ جب میری بات غلط ثابت ہو جائے کسی حدیث کے سامنے تو اس کو دیوار پر مار دینا ہے حدیث سنا رہا ہوں نہ میں آپ کو یہ امام ابو انیفہ کا پول تو نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کی مستند ترین حدیث میں سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے پھر آپ کہاں سے یہ بات لے کے آ جاتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے کیا وحی صرف وہی ہے جو قرآن میں آئی ہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول اللہ پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے اتنا بھی نہیں پتا ہے آپ کو اگلے حدیث کے اوپر چلتے ہیں غزوہ خیبر میں ایک موقع پر ہم بہت بھوکے تھے ادھر ہانڈی میں عبال آ رہا تھا گدے کا گوش پکایا جا رہا تھا اور کچھ پک بھی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ گدے کا گوش کا ایک ذرہ بھی نہ کھاؤ اسے پھینک دو ابن ابی عفیٰ رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ آج حضور نے اس کی ممانت اس لیے کیا کہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا دیکھیں یہ بات لوگوں نے وہاں پر کی تھی جو آپ بات کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ نے اس کی واقعی ممانت ہمیشہ کے لیے کر دی ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے یہ ریزن ہے اس کے آرام ہونے کا خمس کی وجہ سے نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب اس کے اوپر سوچیں اور اس کو علال قرار دیں سوچ پیدا کرنی چاہئے تو خمس کی وجہ سے نہیں تھا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ گندگی کھاتا ہے اس لیے اس کو آرام قرار دیا گیا ہے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنا ہے یہ صحیح بخاری کی فور ڈبل ٹو زیرو ہے پھر آگے چلتے ہیں جناب حدیث صحیح بخاری کی فور ٹریپل ٹو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر انہیں گدے ملے تو انہوں نے ان کا گوش پکایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں انڈیل دو فور ڈبل ٹو سیون ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کا گوش کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس پر بوجھ دھونے والے کا کام دیا جاتا تھا اور آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ بوجھ دھونے والے جانور ختم ہو جائیں یا آپ نے صرف غزبہ خیبر کے موقع پر پاتدو گدوں کے گوش کی ممانت کی اس میں بھی ایک ریزن بیان یہ کی یہ ہے کہ شاید اللہ کے ریزن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو منع فرمایا تھا کہ یہ بار برداری کے کام آتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے احادیث کے امبار آ جائیں گے اور پھر بھی آپ ڈھیٹ بنے رہے ہیں اور یہ کہیں کہ ہنفی جو ہے امام ابو عنیفہ کے کہنے کے پر گدہ کو حرام قرار دے رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبریں اس کی 1937 ہے ویسے 5050 نمبر ہے علی بن مسحر نے شہبانی سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پالتو گدے کے گوشت کے متعلق دریافت کیا انہوں نے کہا کہ خیبر کے دن ہم بھوک کا شکار تھے ہم رسول اللہ کے امراد تھے ہمیں ان لوگوں یہودیوں کے گدے شہر سے باہر نکلتے ہوئے مل گئے ہم نے ان کو زبع کیا ہماری آنڈیاں ان کے پکتے ہوئے گوشت شبت رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ ہنڈیاں الڈ دو اور گندوں کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ میں نے پوچھا آپ نے ان کو کیسا حرام قرار دیا ہے قطعی یا غیر قطعی انہوں نے فرمایا کہ اس حوالے سے ہماری آپس میں بات چیز ہوئی تھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے اللہ اکبر اور اس وجہ سے انہیں ہمیشہ کے لئے حرام قرار حرام کیا تھا اور ان کے پانچ حصے نہیں کیا گیا تھا خمس الگ نہیں کیا گیا تھا سر یہ حدیث پڑھ لیجئے گا ندیم سائل عدیم صاحب کے فالورز بھی پڑھ لیں اور سائل عدیم صاحب بھی پڑھ لیں آپ کا مقدمہ یہ حدیث جانا یہ بالکل فارغ کرتی ہے کہ اس وجہ سے نہیں حرام قرار دیا گیا تھا کہ اس میں سے خمس الگ نہیں کیا گیا یہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار کر دیا گیا چلیں جی ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ جانے سائل عدیم صاحب جانے اگر آپ پھر بھی ان کو حق پر سمجھیں تو سمجھتے رہیں آپ کی مرضی ہے حدیث صحیح مسلم کی ہے حدیث نمہ 5020 انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی 1940 ایو محمد ابن سیرین سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہا کہ جب رسول اللہ نے خیبر فتح کر لیا تو ہم نے بستی سے باہر نکلنے والے گدے پکڑ لیے اور ان کے گوشت پکانے لگے اتنے میں رسول اللہ نے منادی کہ منادی نے یہ اعلان کیا سنو اللہ اور اس کا رسول تم کو ان کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول منع کرتے ہیں امام ابو انیفہ نہیں منع کرتے اللہ اور اس کا رسول منع کرتے ہیں کیونکہ یہ نجس ہے آپ کا سارا کلیم یہاں پہ آکے جو ہے نا زمین بوس ہو جاتا ہے کہ ان کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ ان میں سے خمص نہیں نکلا تھا جو ٹیکنیکیلٹی آپ بیان کرنا چاہ رہا ہے نا وہ یہ حدیث ہے کیونکہ یہ نجس اور شیطان کا عمل ہے اس لیے حرام ہے یہ پھر ہانڈیوں کو گوش سمیل اُرٹ دیا گیا جبکہ وہ اس کے ساتھ اُبر رہی تھی اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھیں کہ سائل عدیم صاحب صحیح ہے تو آپ کو اپنے دھماغ کا علاج کروانا چاہیے اور آپ کو اندھی تقلیت سے باہر نکلنا چاہیے حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پورا ریفرنس دے رہا ہوں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آج اس ویڈیو کو پوری کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اس ٹاپک پہ مجھے ویڈیو نہیں بنانی پڑے صحیح مسلم حدیث نمبر فائیو زیرو ٹو ون انٹرنیشنل نمبریں اس کی ہے ون نائن فور زیرو ون نائن فور زیرو پچھلے بھی تھی یہ سی کا دوسرا پارٹ ہوگا حشام حشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ سے روایت کی کہا کہ جس دن خیبر کی جنگ ہوئی ایک آنے والا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر وہ عرص گیا کہ اللہ کے رسول گدے کالیے گئے پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول گدے ختم کر دیئے تو رسول اللہ نے ابو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو پالتوگدوں کا گوش کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ پلید ہیں ناپاک ہیں پھر کہا کہ ہم نے ہانڈیوں کو اُلٹ دیا کلیر اسٹیٹمنٹ ہے کلیر اسٹیٹمنٹ ہے کہ کیوں منع کیا گیا اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا ہے یہی اصول ہے کہ وہ جانور جو اصول کے لحاظ سے پاک یا حلال قرار دیے جاتے ہیں لیکن ان میں کوئی انصر ایسا ہوگا کہ وہ ناپاکی کھاتے ہوں گے یا پلید ہوں گے تو ان کا کھائنا جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا یہ ایک اصول ہے آگے چلتے ہیں جناب پھر آپ نے یہ کہا کہ جی علماء جو ہے مفتیان جو ہیں وہ سنن اب ابو دعوت کی حدیث کیوں نہیں سناتے ہیں سنا دیتے ہیں جناب کیونکہ ہم تو علماء جو ہے نا وہ میرے خیل سے آپ کے ذاتی ملازم ہیں کہ آپ کے گھروں میں آگا کے سنائیں گے آپ لوگوں کو تو علم آسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیجئے جی سنا اب ابھی دعوت کی حدیث میں سناتا ہوں اس حدیث سے سائل عدیم صاحب یہ استدلال لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے بعد ایک صحابی کو کہا کہ تم گدہ کٹو حدیث پوری سن لیجئے گا کان کھول کا توجہ سے سنیے گا کہ ان کا استدلال کتنا غلط ہے یہاں پر اسی لیے کہتے ہیں نا خود ساستہ جب آپ تحقیقات کرنے جاؤ گا تو اسی طرح گھروں میں گھروں گے آپ جا کریں اور گھرے بھی ایسے نہیں غلازت کے گھروں میں گھروں گے سنن ابھی ابو دعوت ہے جناب جو آپ کہتے ہیں نا آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے میں نے ان کی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ میں جو اپنی بات کر رہا ہوں یہ کلیم میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ سنن ابھی ابھی دعوت کی حدیث کیوں نہیں سناتے ہو سنا دیتا ہوں آپ کو حدیث نمت 3109 ہے سنن ابو دعوت حضرت غالب بن عبجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قاہت سے دو چار ہو گئے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جو میں بعد جو میں اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا صرف چند گدے ہی تھے جبکہ رسول اللہ نے پالتو گدوں کا گوشت حرام فرما دیا گیا تھا یہ صحابی تھے اور ان کو اتنا پتا تھا گدے انہوں کے باوجود کہ اللہ کے رسول نے پالتو گدوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہم قاتل میں مقتلع ہیں اور میرے پاس کوئی مال نہیں جو میں اپنے گھر والوں کو کھلا سکوں سوائے موٹے موٹے گدوں کے اور آپ نے پالتو گدوں کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے سنن ابو دعوت کے حدیث سنا رہا ہوں جس کو کلیم کر رہے ہیں سائل عدیم صاحب بڑے دھڑھلے سے وہ سنا رہا ہوں آپ کو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اپنے موٹے گدوں میں سے کھلا دو میں نے انہیں اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ بستی کی گندگی کھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ میں نے ان کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم اپنے گھر والوں میں سے جو نا گھر میں جو تمہارے پالتو موٹے گدیں ان کا گوشت کھلا دو آپ کے سامنے کلیر ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کیوں کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کا ایک گدہ کار لو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ کہت کا کہت تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں اپنے اس حکم سے اپنے اس آرڈر سے رجوع کرتا ہوں اور اب گھر کو حلال قرار دیتا ہوں آپ نے وجہ بتا دی کہ میں نے گھر کو حرام کیوں قرار دیا تھا آگے ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں حضرت انس بن مالک رجل اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا منادی آیا اور اس نے کہا اعلان کیا تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں گریلو گدوں کا گوشت کھانے سے روکتے ہیں کیونکہ گھر پلید ہیں یا یہ گوشت حرام ہے سن النسائی حدیث نمبر سکسی نائن ایک ایک چیز آپ کے سامنے کلیر ہو جانی چاہیے تمام کلیم جو سائل عدیم صاحب کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اندی تقلید میں گھر کو حرام قرار دیتے ہیں یہ ساری احادیث میں نے اللہ کے رسول کے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کے کول کے سامنے اللہ کے رسول کے حدیث آئے گی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے امام ابو حنیفہ کے کول پر کول کو چھوڑ دیں گے لیکن ہونی بھی چاہیے یہ ساری احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک ایک کی میں نے آپ کو سنت بتائیے ایک ایک کی نمبرنگ بتائیے آپ جا کے چیک کر لیں پھر سائل عدیم صاحب یہ بتائیں کہ اتنا جھوٹ بور کا وہ جو ہمارے اوپر انزامات لگاتے ہیں تو ہم کیا کریں چھپو کے بیٹھ جائیں سائل عدیم صاحب ہمارے ہم کوئی عدالت تو ایسی ہے نہیں کہ جہاں آپ کے اوپر ہم کیس کر سکیں ہم یہ کیس عوام کی عدالت میں ہی لے کے آ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے الزامات کس لیے لگائے جا رہے ہیں ہماری آنے والی نسل کو ہم سے متنفر کیوں کیا جا رہے ہیں یا آپ کیوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے خیانت کیا اللہ کے دین پر اس کے جواب آپ کو دینا چاہیے اور حقائق کے ساتھ دینا چاہیے کہانیوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے آپ نے ابھی تک جتنی بھی کہانیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری میں نے کھول کے رکھ دی ہیں لیکن ہیں آپ کے بلائنڈ فالورز جن کو کہ سائل عدیم صاحب کا طرز خطاب اچھا لگتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائل عدیم صاحب انگریزی میں بات کرتے ہیں اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ہیں اور میری بات کیونکہ ذرا سی نرم ہوتی ہے اس لئے سائل عدیم صاحب میں تو ان کو پہنچے نہیں سکتا مجھے پہنچنا بھی نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے لیکن جب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے یا آپ جیسے دوسرے لوگ جھوٹ بولتے رہیں گے اس وقت میں ایک آپ اور ایک وہ مرزا جہلمی ہے دونوں اپنے چند لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر اتنی حمد ہے نہیں کہ آپ لوگ علماء کے سامنے آکے بیٹھ کے ان کو کاؤنٹر کریں آپ اسی طرح اپنی یہ ساری کانیاں کرتے ہیں چند لوگوں سے آپ باندھ کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں جھوٹ پر مبنی ویڈیوز اور ان کو آپ سوچل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں نوجوانوں کو اور آئندہ آنے والی نسل کو اپنے علماء سے آپ بدزن کر رہے ہیں اپنے والدین سے بدزن کر رہے ہیں اور آپ ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کے اوپر مجھے امید ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے آپ کی ایک ایک بات کا ایک ایک بات جو آپ نے اس ویڈیو میں کہی ہے اس کا میں نے جواب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ